میری تصویر اس طرح نہیں لینا جس سے دشمن یہ سمجھے کہ بگتی کمزور ہو گیا ہے نواب محمد اکبر خان بگتی نے جب پہار کی چوٹی پر دو افراد کے کندوں کا سہارہ لے کر چلنا شروع کیا تو وہ لمحہ فوٹوگرافر بنارس خان کے لیے تصویر بنانے کا بہترین موقع تھا اکبر بگتی کی بیماری ایک پیر کے مکمل ناکارہ ہونے اور پیرانہ سالی کے باعث نواب بگتی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لوہے کی چھڑی اور دو افراد کے سہارے کے بغیر زیادہ دیر تک چل پھر سکتے تین سہاروں کے ساتھ اگر ان کی تصویر میڈیا میں شائع ہوتی تو شاید یہ ان کی صحت کی کمزوری کی اکاسی کرتی اس لیے انہوں نے فوٹوگرافر کو تصویر لینے سے پہلے اپنے پاس بلا کر ایک خاص بات کہی اس موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے وہ الفاظ سنے جو انہوں نے فوٹوگرافر کو کہے اوہ پشتون میری تصویر اس طرح نہیں لینا جس سے دشمن یہ سمجھے کہ بگتی کمزور ہو گیا ہے آج سے ٹھیک پندرہ برس قبل ایک فوجی اپریشن میں مارے جانے سے بہت پہلے دیرہ بگتی میں صاحبیوں سے بات چیت اور انٹرویوز کے دوران اکبر بگتی اس بات کا برملہ اظہار کرتے رہے کہ انہیں اور نواب خیر بخش میری کے صاحب زادے نواب زادہ بالاچ میری کو مارنے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ کہتے رہے کہ اگر انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن میں کس طرح مارا جاؤں گا یہ فیصلہ ان کا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا انتخاب میں نے کرنا ہے کہ مجھے کس طرح مرنا ہے زندگی کے آخری حصے میں بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نواب بگتی کے لیے اپنے گھر میں بھی بہت زیادہ چلنا ممکن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے سن 2005 کے اواخر میں اپنا گھر چھوڑا اور پہاڑوں کا رکھ کیا اس وقت ان کی عمر لگ بگ 78 برس تھی جس پہاڑی علاقے میں وہ پہلے منتقل ہوئے وہ سبی کی تحصیل لہری کے علاقے گوریکے کے قریب ڈیڑھا بگتی کا پہاڑی علاقہ تھا چونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ محفوظ نہیں تھا اس لیے وہ جگہ تبدیل کرتے رہے اور کچھ عرصے بعد وہ ڈیڑھا بگتی اور کوہلو کے ایک دشوار گزار علاقے تراتانی منتقل ہو گئے جہاں وہ 26 اگست سن 2006 کو آپریشن کے دوران اپنے متعدد ساتھیوں سمیت مارے گئے تھے ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ